جی جنب تو ہم لوگوں نے کسٹمر ریلیشنشپ مینجمنٹ پہ بھی بات کی اور اس کے بیلڈنگ بلوکس دیکھیں بلکل اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کیپچرنگ کسٹمر ویلیو دیکھئے مارکٹنگ کے اندر ہم لوگوں نے صرف کسٹمر کے ساتھ ریلیشنشپ ہی بیلڈ نہیں کرنے ہوتے بلکہ ہم نے کسٹمر سے ویلیو بھی کیپچر کرنی ہوتی ہے جس طرح کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ مارکٹنگ میں ویلیوز ایکسچینج ہوتی ہیں اور یہ ایکسچینج آف ویلیوز ہے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ ایکسچینج آف ویلیوز ہیں ویلیوز ایکسچینج ہوتی ہیں مارکٹنگ کے اندر تو ہمیں یہ بات بھی کلیر ہے کہ پھر ہم نے کسٹمر کو صرف ویلیو ڈیلیور ہی نہیں کرنی ہوتی ہے اسے ویلیو کیپچر بھی کرنی ہوتی ہے اب کیپچر کرنے کے لیے کچھ اور باتیں بھی ہمیں کلیر ہونی چاہیے جو کہ ہم تو ساری دسکشن اپنے اس پورے مارکٹنگ کے کورس کے اندر ویلیو ڈیلیور کرنے کے بارے میں اور ویلیو کیپچر کرنے کے بارے میں کریں گے تو کچھ اور بیلڈنگ بلوکس کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمارے سامنے تین ہیں کسٹمر لائف ٹائم ویلیو جس کو سی ایل وی کہتے ہیں بہت پاورفل کانسپٹ ہے شیئر آف کسٹمر ہے اور کسٹمر ایکوٹی ہے آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کسٹمر لائف ٹائم ویلیو لائف ٹائم تو آپ جانتے ہیں ویلیو بھی آپ جانتے ہیں اور کسٹمر کو بھی آپ جانتے ہیں تو یہ ہے کیا چلیں اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں چلیں ایک مثال لے لیتے ہیں مثال لیتے ہیں ہمارے کسی جو فی میل ہمارے پارٹسپینٹ ہیں کورس کے اندر ان کی مثال لے لے اچھا اب یہ تو سچ ہے نا اس میں تو کوئی ایسی میں بنا تو نہیں رہا یہ تو بالکل سچ بات ہے کہ ہمارے جو فی میلز ہوتی ہیں ہمارے جو بچیاں ہوتی ہیں ہمارے جو کلیگز ہوتی ہیں وہ لپسٹک کا استعمال کرتی ہیں بھئی لپسٹک کا استعمال ان کے لیے ایسے جیسے ہم مرد حضرات شیوینگ کریم کا استعمال کرتے ہیں یا آفٹر شیو لوشن کا استعمال کرتے ہیں اچھا اب فرض کریں کہ ایک جو کسٹمر ہے کوئی کازمیٹک بنانے والی کمپنی اس کو ون کر لیتی ہے تو تقریبا ہم کہتے ہیں کہ آن ایوریج اگر وہ بندہ سیٹسفائیڈ ہو تو وہ ٹین ایئرز تک وہ پرٹیکلر کمپنی کا کازمیٹک استعمال کرے گا اب فرض کریں مجھے لپسٹک کی قیمتوں کا نہیں پتا میں فرض کر لیتا ہوں اچھی لپسٹک پانچ سو روپے کی آتی ہوگی میں نے فرض کر لیا اور اگر غلط فرض کیا تو مجھے معاف کر دیجئے گا اب ہم کہتے ہیں کہ ایک لپسٹک فرض کریں ایک مہینہ تک چلتی ہے جو اس کا مطلب ہے ایک کسٹمر نے سال میں بارہ لپسٹک سے استعمال کرنی ہے فرض کر لیا اور اس نے یہ دس سال تک استعمال کرنی ہے اور ایک لپسٹک کی قیمت پانچ سو روپے ہے تو پانچ دایا پانچ ہزار چھ ہزار روپے ہے ایک سال اور دس سال کی ساڑھ ہزار اس کا مطلب ہے کہ وننگ دس کسٹمر means not winning the sale of one lipstick but winning the sale of 12 into 10 120 lipstick units means 60,000 rupees and losing this customer means losing this یہ اصل میں CLV جو کسٹمر lifetime value یہ آپ کو ایک approach دیتا ہے کہ look at your customer not in terms of a single transaction but in terms of a lifetime value so winning a customer means winning the lifetime value and losing a customer means losing the lifetime value hope this is clear then share of customer it is also related is the portion of the customer's purchasing that the company get in its product categories میرے ایک کسٹمر کسی ایک کمپنی کی ایک خاص برینڈ کی product پر جو خرچ کرتا ہے وہ share of customer کہلاتا ہے یعنی is the portion of the customer purchasing that company gets in its product category میں اگر ایک خاص company سے مطمئن ہو گیا ہوں تو میں انہی کے suit پہنوں گا انہی کی shirts انہی کی neck ties انہی کے کاف لینگ انہی کی socks پہنوں گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے اور عام طور پر آپ دیکھیں آج کل companies کیا کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کے line extensions کر رہی ہیں یعنی وہ اپنے انہی brand name کے اندر نئی products ایڈ کر رہی ہیں وہ brand extensions کر رہی ہیں objective کیا ہے کسی طرح سے زیادہ شیئر آف customer حاصل کیا جا سکے تو آپ کو بھی marketing میں شیئر آف customer اس sense میں سوچنا ہوتا ہے اور پھر کسٹمر ایکوٹی کیا ہے جناب is the total combined customer lifetime values of all of the company customers ایک company کے جتنے بھی customers ہیں ان سب کی CL ریس کو جمع کر دیں گے تو یہ کسٹمر ایکوٹی کہلاتی بہت اہم concept یہ سمجھنا کہ میرنگ دا مارکٹنگ ایفرٹس اور میرنگ دا مارکٹنگ پرفارمنس اس کے لئے ہم customer ایکوٹی استعمال کرتے ہیں اس کے لئے مکمل یہ اس کورس کے سکوپ سے باہر ہے لیکن جو ایڈوانس کورس ہیں مارکٹنگ کے اس میں ہم پراپر calculations کر کے بھی اس کو سمجھتے ہیں میں اس کے عام مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک آپ کے محلے یا آپ کے علاقے یا آپ کے گاؤں میں جو ایک corner store ہے اس سے جتنے بھی اس علاقے میں پچاس یا سو گھر ہیں وہ ذریعی بات ہے کچھ خریدتے ہیں اور ہر گھر بائنگ ہوگی ان صاحب سے اس دکان سے اس بزنس سے وہ customer equity کہلائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کوئی تین وں concepts clear ہوئے ہوں گے thank you very much